اسلام علیکم خواتین و حضرات آج برزہ غالب کی جو غزل ہم اس میفل میں پڑھیں گے اس کا پہلا شعر ہے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی محسر نہیں انسان ہونا دشوار کا مطلب ہوتا ہے مشکل اس شعر کی بہت اچھی شرع کی ہے خواجہ حالف نے تو خواجہ حالی کی شرع ہی ہم آپ کے خدمت میں پیش کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بظاہر یہ ایک بات معمولی معلوم ہوتی ہے مگر غور سے دیکھا جائے تو بالکل نیا خیال ہے دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں آسان سے آسان کام بھی دشوار ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آدمی جو این انسان ہے اس کا بھی انسان بننا مشکل ہے یہ شاعرانہ خیال ہے جس سے بہتر ایک شاعر کا استدال یا گواہی نہیں ہو سکتی اب اس میں دیکھئے معلوم نہیں خواجہ مرہوم نے اس شعر کے استدال پر کیوں زور دیا کیونکہ استدال ہر لحاظ سے ایک معقول چیز ہے یعنی آدمی ہر نوع کے اعتبار سے اقیناً انسان ہے اور حضرت آدم کی اولاد میں سے لیکن انسانیت کی جو حقیقی صفات ہیں وہ ہر آدمی کی نظر میں نہیں آتی یعنی ہر آدمی کمال انسانیت کے درجے پر نہیں پہنچتا تو یہ کہنا کہ ہر آدمی کو انسان ہونا میں اثر نہیں کہ اس کے لیے کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں آپ جانتے ہیں انسان ہم سب انسان ہیں لیکن ہم کیا کیا کام ایسے نہیں کرتے جو ایک انسان کو ذرا بھی زیب نہیں دیتے دنیا میں انسان بہت کم ڈھونڈے مگر ملے یہ جنس تو بہت زیادہ ہے لیکن حقیقتاً نا پیدی سمجھیں آپ اس کو اب اس کا اگلا شیر ہے گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی درو دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا گریہ کا مطلب ہوتا ہے رونا اور کاشانا کہتے ہیں گھر کو اور بیاباں کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو یعنی جو بالکل ہی ویران تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رونے دھونے کی کیفیتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر برباد کرنے کے درپے ہے اور درو دیوار سے صاف نمائع ہوتا ہے کہ یہ سیلاب میں رونے پیٹنے کی یہ بے جائیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے اور میرا گھر ایک ویرانے کی جگہ لے لگا اب یہ اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ اچھا اچھی شرح اس شیر کی اور کوئی ہو نہیں سکتی نہ اس کے معلوم ہو سکتے ہیں شیر دیکھئے کہ آپ جانا ادھر اور آپ ہی معذر چاہتا ہوں وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیرہ ہونا وائے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو ہائے کے معنوں میں آپ سمجھ دیجئے اور دیوانگی شوق یعنی عشق کا جو جنون ہے یہ اس کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اپنے جو میرا جنون عشق ہے اس پر افسوس کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں یہ ہر وقت اور ہر سانس لینے میں مجھے مجبور کر کے میرے محبوب کی طرف لے جاتا ہے میں جاتا ہوں اور پھر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اگر اس کو آپ مجازی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جنون عشق کے باعث عاشق کے دل میں ایک ہی جزدہ رہ جاتا ہے وہ یہ کہ ہر لحظہ ہر وقت محبوب کے گھر کا رکھ کرے اور اس سے نہ ملنے کے باعث حیرانی کا تستائب مشک بنا رہے اور حقیقت کے نگاہ سے اگر دیکھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر لحظہ اس ذات کا رکھ کرتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن میرے اندر جو خامیاں ہیں اور جو خرابیاں ہیں ان کی وجہ سے میں وہاں تک نہیں پہنچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں حیران ہونے سے مراد یہاں پر پریشان ہونا آپ لے سکتے ہیں اس کا چوتھا شیر ہے اس غزل کا کہ جلوہ عزبس کے تقاضائے نگاہ کرتا ہے جوہرِ آئینہ بھی چاہے ہے مشکا ہونا آئینہ سے مراد یہاں پر ان کی یہ والا آئینہ نہیں ہے جو عام ہوتا ہے بلکہ فولاد کو بہت زیادہ چمکا کے اگلے وقتوں میں اس کو جب اس نے بہت چمک بجاتی تھی تو اس کو آئینے کے طور پر استعمال کرتے تھے تو مرزا کی مراد اسی آئینے سے ہے اور جوہر کہتے ہیں کہ آئینے کو سیکل کیا ہے یعنی تیز کیا جاتا ہے تو اس میں خط سے پڑتے چاہتے ہیں جنہیں جوہرِ آئینہ کہتے ہیں یعنی ایک ایک خط بال سے مشابہ ہوتا ہے لہٰذا انہیں مشگاں سے تشبیح دی مطلب ہے جب آئینے کو بہت زیادہ جب تیز کرتے ہیں چمکاتے ہیں تو وہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے بال پیدا ہو جاتے ہیں اب خواتی نظرات مسئلہ یہ ہے کہ آج کل تو یہ آئینے ہیں ہی نہیں تو ہم اب آپ کو ان کی کیا مثال دیں کیونکہ یہ آئینے تو سچ بات تو ہی کہ ہم نے بھی نہیں دیکھے ہم نے بھی صرف ان کے بارے میں کتابوں میں ہی پڑھا ہے بہرحال شیعر کا مطلب ہے کہ محبوب کا جلوہ حسن مجھے حکم دے رہا ہے کہ مجھے دیکھو کیونکہ میں اور صرف میں ہی دیکھنے کے لائق ہوں تو یہ سن کر جو فرادی آئینہ تھا اس کے جو جوہر ہیں جو بال ہیں ان میں بھی ایسی کیفیت تاری ہو گئی کہ وہ آئینے کی آنکھ پر مجھگا بن جانا چاہتے ہیں یعنی مجھگا کہتے ہیں مجھا کہتے ہیں پلک کو اور مجھگا پلکیں تاکہ حسن کی دید سے لذت پاسکیں اور جو تقاضائے دید ہے اسے پورا کرسکیں یہ یاد رکھئے کہ یہ حسن کی طرف سے سوال نہیں تقاضہ ہے اور مطلب یہ کہ واقعی اس کے سوا کوئی شئے قابل دید نہیں اسی لئے بے جان آئینے میں بھی وہ خصوصیتیں پیدا ہو گئیں جو کہ آلہ دید بننے کے لئے ضروری ہیں یعنی دیکھنے کے لئے ضروری ہیں اگر شیر اس کا ہے عشرت قتل گاہِ اہلِ تمنا مت پوچھ عیدِ نظارہ ہے شمشیر کا اُریان ہونا عشرتِ قتل کا مطلب یہ کہ قتل کرنے میں جو عیش ہیں جو مزہ ہے اور قتل گاہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر قتل کیا جاتا ہے اور اہلِ تمنا وہ لوگ جو اپنے محبوب کی آرزو رکھتے ہیں اور عید آپ جانتے ہیں خوشی کا دن ہوتا ہے شمشیر کہتے ہیں تلوار کو اور اُریان کہتے ہیں برہنہ کو جس کے اوپر کوئی لباس نہ ہو یا کوئی روک ٹوک یا ایسا نہ ہو تو اہلِ تمنا یعنی اہلِ عشق جنہیں اپنے محبوب پر قربان ہونے کی بہت عارضو ہوتی ہے اور عیدِ نظارہ یعنی نگاہوں کی عید یا انتہائی بہت ہی زیادہ خوشی تو فرماتے ہیں کہ قتل گاہ میں پہنچ کر اہلِ عشق کو جو خوشی اور شادمانی ہو رہی ہے اس کی کیفیت نہ پوچھئے بس یہ سمجھ نہیں ہے کہ جب تلوار میان سے نکلتی ہے یعنی اُریان ہوتی ہے اور قتل کو قتل کے لیے اسے برند کیا جاتا ہے تو نگاہ کے لیے وہی منظر پیدا ہو جاتا ہے جو عام لوگوں کے لیے عید کے دن ہوتا ہے مطلب یہ کہ اُشاق کے لیے عاشقوں کے لیے محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے سے بڑھ کر خوشی کا اور کوئی موقع نہیں ہوتا شیر ہے کہ لے گئے خاک ہیں ہم داغِ تمناِ نشات تو ہو اور آپ بس صد رنگِ گلستا ہونا اس میں کہہ یہ رہے کہ ہم تو محبوب ہم تو مراد حاصل کیے بغیر قبر میں جا کے سو گئے اور وصل سے جو شادمانی یعنی ملقع سے جو شادمانی ہو سکتی تھی اس کی عارض کا داغ سینے میں لے گئے کیونکہ کبھی ملقعات ہی نہیں ہو سکی محبوب سے تو یہ ایک عارض کا یا ایک حسرت کا داغ تھا جو ہمارے ساتھ ہماری قبر میں چلا گیا اب تو جس طرح چاہے باغ باغ ہو خوش ہو شاد رہے خرم رہے تو یہ ہمارے لیے تو اب اس کی کوئی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے شیر دیکھئے کہ عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا لذت ریش جگر غرق نمک دا ہونا ریش کہتے ہیں زخم کو تو کیا یہ رہے کہ دل کے ٹکڑے کی خوشی یہ ہے کہ اس پر عارضو کے زخم لگتے رہے اور جگر پر زخم زیادہ سے زیادہ نمک چھڑک دیا جائے یعنی زخم پہ تو اسے لذت حاصل ہوتی ہے بہت اچھا اور گہرہ شیر ہے کیونکہ دیکھئے زخم ہر شخص کے لیے دکھ اور درد کی کیا باعث ہوتا ہے اگر کسی کے کہیں پر کوئی زخم ہے اور اس زخم کے اوپر نمک چھڑک دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں جو عشق والے ہیں انہیں ان چیزوں میں مزہ آتا ہے اور وہ ایسی باتوں میں خوش رہتے ہیں کہ نہ صرف زخم لگا جائے بلکہ بلکہ ان پر زیادہ سے زیادہ نمک بھی چھڑک جائے یہاں تک کہ ایک ایک زخم کے لیے پورا نمک دان استعمال کیا جائے کیا یعنی اچھا شیر ہے غالب کا خیر اب آئیے ایک بہت مشہور ہے یہ شیر جب ہم آپ کی خدمتیں پیش کرنے والے ہیں کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا جفا کا مطلب ہوتا ہے ظلم زود کا مطلب ہوتا ہے جلدی اب پشیمہ کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا تو وہ تنظن اس وقت کہہ رہے ہیں کہ زود پشیمان کہ جی وہ بہت جلدی پشیمان ہو گیا کہتے ہیں کہ محبوب نے مجھے قتل کرنے کے بعد ظلم سے توبہ کر لی اور ارادہ کر لیا کہ آئندہ کسی کو قتل نہیں کرے گا تو کہتے ہیں ہائے اس جلدی پشتانے والے کو کس موقع پر پشتانے کی سوچ شیر کے مطلب دو ہیں ایک تو محبوب کے جلد پشتانے پر اس لیے افسوس ہے کہ قتل کے بعد اس پشتانے سے مقتوب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا دوسرا یہ کہ مجھے تو قتل کر دیا اور میں نے ثابت قدمی سے وفا کا ثبوت بھی پہنچ مہیا کر دیا اب رقیبوں کی باری آئی تو محبوب نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی اور اس طرح ان کی ازمائش بھی نہیں ہو سکی اور وہ محبوب کے لطف و کرم سے بے تقلق فائدہ بھی اٹھاتے رہے آخری شیئر اس کا دیکھئے کہ حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریبہ ہونا حیف کا مطلب ہوتا ہے افسوس تو کہہ یہ رہے کہ اپنے آپ کو یعنی اس شیئر میں مرزا غالب نے اپنے آپ ہی کو مخاطب کیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ غالب اس چار گرہ کپڑے کی قسمت پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے جس کی قسمت میں عاشق کا گریبان ہو کیونکہ عاشق تو اپنے شاپ میں یا اپنے جوش محبت میں اپنا گریبان پھارتا رہتا ہے اور اس کی دھجیاں اڑتی رہتی ہیں تو بس یہ آپ اس کو یہی سمجھ دیجئے کہ اس شیئر میں کوئی خاص لمبا اس کا مطلب نہیں ہے بہت ساف اور سامنے کا سادہ سا مطلب ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کپڑا جو ہے اس کی قسمت کتنی خراب ہے جو کسی عاشق کے لباس کا حصہ بنے اور اس کے گریبان میں آئے جسے کہ عاشق ہر وقت پھارتا رہتا ہے اور اس کی دھجیاں پکھیرتا رہتا ہے تو خواتین حضرات یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی ہے اور اس کے خوشی لگی ہو اور آپ کو آئندہ آپ کبھی یہ غزل سنیں یا پڑھیں اور غزل آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی تو اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ